السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل محمد نائیم مخدومی کے ساتھ جس میں ہم آج آپ کے لئے لے کر آئے ہیں چودہ ایسی چیزیں جن کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یہ جاننے سے پہلے میں چاہوں گا کہ جو ناظرین ہمارے چینل پر نائے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہم جب بھی کوئی نیا ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفیکسن سب سے پہلے آپ کو ملے تو آئیے سرو کرتے ہیں روزہ توڑنے والی چودہ چیزوں میں نمبر ایک کھانے پینے یا ہمبستری کرنے سے روزہ جاتا رہتا ہے جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو نمبر دو حقہ سگار سگرٹ چورٹ بغیرہ پینے سے بھی روزہ جاتا رہتا ہے اگرچہ اپنے خیال میں حلق تک دھوان نہ پہنچتا ہو نمبر تین پان یا صرف تمباکو کھانے سے بھی روزہ جاتا رہے گا اگرچہ بار بار اس کی پیک تھوکتے رہیں کیونکہ حلق میں اس کے باریک اجزاء جرور پہنچتے ہیں نمبر چار شکر بغیرہ ایسی چیزیں جو موہ میں رکھنے سے گھل جاتی ہیں موہ میں رکھی اور تھوک نگل گئے روزہ جاتا رہا نمبر پانچ داتوں کے درمیان کوئی چیز چنے کے برابر یا زیادہ تھی اسے کھا گئے یا کم ہی تھی مگر موہ سے نکال کر پھر کھا لی تو روزہ ٹوڑ گیا نمبر چھے داتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اترا اور خون تھوک سے زیادہ یا برابر یا کم تھا مگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا تو روزہ جاتا رہا اور اگر کم تھا اور مزہ بھی حلق میں محسوس نہ ہوا تو روزہ نہ گیا نمبر ساتھ روزہ یاد رہنے کے بابذود ہکنا لیا یا ناک کے نتنوں سے دبائی چڑھائی روزہ جاتا رہا ہکنا کے معنی ہے یعنی کسی ایسی دبا کی بتی یا پچکاری پیچھے کے مقام میں چڑھانا جس سے اجابت ہو جائے نمبر آٹھ کلی کر رہے تھے بلا قصد یعنی بغیر ارادے کے پانی حلق سے اتر گیا یا ناک میں پانی چڑھایا اور دماغ کو چڑھ گیا روزہ جاتا رہا مگر جبکہ روزہ دار ہونا بھول گیا ہو تو نہ ٹوٹے گا اگرچہ قصدن یعنی جان گوچ کر ہو یوں ہی روزہ دار کی طرف کسی نے کوئی چیز پھینکی وہ اس کے حلق میں چلی گئی تو روزہ جاتا رہا نمبر نو سوتے میں یعنی نیند کی حالت میں پانی پی لیا یا کچھ کھا لیا یا موں کھلا تھا پانی کا کترہ یا بارش کا اولہ حلق میں چلا گیا تو روزہ جاتا رہا نمبر دس دوسرے کا تھوک نگل لیا یا اپنا ہی تھوک ہاتھ میں لے کر نگل لیا تو روزہ جاتا رہا نمبر گیارہ جب تک تھوک یا بلگم موہ کے اندر موجود ہو اسے نگل جانے سے روزہ نہیں جاتا بار بار تھوکتے رہنا جروری نہیں بارہ موہ میں رنگین ڈورہ بغیرہ رکھا جس سے تھوک رنگین ہو گیا پھر تھوک نگل لیا روزہ جاتا رہا نمبر تیرہ آسو موہ میں چلا گیا اور نگل لیا اگر کترہ دو کترہ ہے تو روزہ نہ گیا اور جادہ تھا کہ اس کی نمکینی پورے موہ میں محسوس ہوئی تو جاتا رہا پسینے کا بھی یہی حکم ہے نمبر چودہ پاکھانے کا مقام باہر نکل پڑا تو حکم ہے کہ کپڑے سے خوب پہنچ کر اٹھے کی تری بلکل باقی نہ رہے اور اگر کچھ پانی اس پر باقی تھا اور کھڑا ہو گیا کہ پانی اندر کو چلا گیا تو روزہ فاسد ہو یعنی ٹوٹ گیا اسی وجہ سے فقہائے کرام رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ دار استنجا یعنی پانی سے پاکی حاصل کرنے میں سانس نہ لیں ناظرین یہ تھی روزہ توڑنے والی چودہ چیزیں میں چاہوں گا کہ جو ناظرین ہم ہاں چینل پر نئے ہیں ہم ہاں چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم آگے بھی روزہ کے مطالق ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹفیکیشن آپ کو اترنت ملی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ